کہانی کے شروعات شاکس کورین آردل گروپ کی پرفارمنس سے ہوتی ہے جہاں وہ سٹیج پر اپنے کونسٹ کی پرفارمنس دینے جانے ہی لگتے ہیں کہ اس گروپ کا لیڈر یونجو کہیں باہر جاتا ہے جس کا اسی گروپ کا ایک میمبر اور اس کہانی کا ہیرو کے وان رائک دیکھ لیتا ہے مگر وہ بینا کچھ کہے سٹیج پر جا کر اپنی پوزیشن لے لیتا ہے کتنی دیر میں یونجو کے مسنگ ہونے کی خبر پھیل جاتی ہے جس وجہ سنگا مینجر جیہاک رائک کو یونجو کی جگہ لے کر پرفارمنس کرنے کا کہتا ہے جب پہلے تو رائک انکار کر دیتا ہے مگر جیہاک کے اسرار کرنے پر مان جاتا ہے اسی سٹیڈیم کے باہر اس کہانی کے ہیروین مہا باہر گاری میں ادھر لائف پرفارمنس ہوتا دیکھ کے کہتی ہے کہ ایک دن وہ بھی اسی سٹیڈیم میں ضرور پرفارمن کرے گی اور دوسری دفعہ میں آنی نامی لڑکی کو پریچ پر روتے ہوئے دکھایا جاتا ہے وہ میوزک ہالک ایجنسی میں آز اکورین ٹرینی کے طور پر ٹریننگ لیتی ہے جدھر اس کا بیسٹ فین یوجن اسے سیکریٹلی پسند کرتا ہوتا ہے وہاں پر ٹریننگ کے بعد سب لوگ گروپ میں بیٹھے اپنے سیلیکٹ ہونے کی دعائیں کرتے ہیں سینز شخص گروپ پر شفٹ ہوتے ہیں جنال ایجنسی کے ساتھ کام کرتے ہوتے ہیں شخص کے گروپ میمز میں ہانجی، بینگ، چوئے، یونجو اور رائک شامل ہیں ان کا مینجر جیہ کا پرٹائر ہو رہا ہے تو وہ نیو مینجر کےون کو سارے گروپ میں بس کی دسکرپشن دیتا ہے اب سینز گوریا کی تیسری ایجنسی پر شفٹ ہوتے ہیں جس کا نام اومیگا ایجنسی ہے یہ ایجنسی باقی دونوں ایجنسی کی طرح لاوش نہیں ہے یہاں پر بہت سے رولز ہیں جیسے کوئی بھی ٹرینی اپنا فون نہیں یوز کر سکتی کسی کو ڈیٹ نہیں کر سکتی اس ایجنسی میں تین لیکن شم، یوری اور انی شامل ہیں انی کی مینجر سے لڑائی ہو جاتی ہے جس پہ وہ قوٹ کر دیتی ہے اور اس کو ایجنسی کے باہر جیہاک ملتا ہے جسے انی قوٹ کرنے کا بتاتی ہے جیہا کہتا ہے کہ اب تو اس کا سپنا پورا ہونے والا ہے تو اتنی سالوں کی محنت وہ کیسے چھوڑ سکتی ہے مگر انی اس کو بینہ کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے جیہاک واپس آ کر یونجو کو بلاتا ہے اور اسے اکیلے میں کچھ باتیں کرتا ہے جہاں یونجو کے چلانے کی آوازیں ریکس سن لیتا ہے سینز آپس میوزک ہالک ایجنسی پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں سارے سینز بیٹھ کر کانڈیڈیٹس ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کو آگے بھیجنا ہے اور ان کو الیمنیٹ کرنا ہے انہی میں مہا بھی شامل ہوتی ہے مہا کی ہائٹ چھوڑے ہونے کی وجہ سے اسے الیمنیٹ کر دیا جاتا ہے جس پر اس کا مینجر کہتا ہے کہ وہ لوگ مہا کو اومیگا ایجنسی پھیج دیتے ہیں کیونکہ ان کی ایک میمبر کوئٹ کر گئی ہے مہا کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ بہت روتی ہے جسے یوجن کنسول کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے مہا اب اپنا سارا سامان پیکر کے اومیگا ایجنسی آتی ہے جہاں کے روز پر کے اس کو بہت برا فیل ہوتا ہے مرگر شیم اور یوری کے ساتھ اس کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے وہ لوگ اب اپنا ڈیبیو کرنے کے لئے پھرپور پریپیریشنز کرتے ہیں اور مہا بہت آسانی سے سٹیپ سیکھ جاتی ہے کیونکہ وہ کوپی کرنے میں بہت ماہر ہوتی ہے اب سینز اس کہانی کے شروعات پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں رائک یونجو کی جگہ پرفارم کرتا ہے جس کے بعد وہ اور بھی فیمیس ہو جاتا ہے مگر انٹینٹ پر جگہ کا جگہ ایک ہی سوال ہوتا ہے کی یونجو کہا ہے جس کا جواب شاکس روپ خود بھی نہیں دے پاتا وہیں دوسری طرف مہا شم اور یوری کی ڈیبیو کا دن آ جاتا ہے اور جیسے وہ اپنی پرفارمس دینے سٹیج پر جاتی ہیں تو اسی ٹائم نیوز پھیل جاتی ہے کہ اومیگا ایجنسی کی پرانی میمبر اینی نے برچ سے کوت کر خودکشی کر لی ہے جس وجہ سے ان تینوں کا ڈیبیو روک دیا جاتا ہے اور انہیں بہت زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے اومیگا کمپنی مانو ایک طرح سے بندی ہو گئی ہو کیونکہ اب اس کمپنی کو کوئی بھی جانس نہیں دینا چاہتا تھا تین سال کا ارسک اسے جاتا ہے اور رائک اب شیکس کروپ کا لیڈر بن جاتا ہے اور شیکس کروپ پہلے سے بھی بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہوتا ہے رائک ایک میوسک کانسٹر ڈین کرنے چاہتا ہے جو لا ریما کا ہوتا ہے جو رائک کو بہت پسند کرتی ہوتی ہے اور اس کے پاس آنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی وہ ڈانس کرتے ہوئے آ کر رائک کے پاس آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ ڈانس کرنے کو کہتی ہے مگر وہ انکار کر دیتا ہے اور وہیں دوسری طرف ماہا لاریما کی کوپی کرتے ہوئے بلکل ویسی ہی پرفارمنس دیتی ہے اور وہ انٹرنیٹ پر لاریما کی کوپی کیٹ کے طور پر مشہور ہوتی ہے شیکس کروپ کے ممبرز جب ماہا کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو رائک اسے دیکھ کے کوپی کیٹ بلاتا ہے ماہا جیسے وہ اس کو پہلے سے جانتا ہو ماہا جب اپنی پرفارمنس سے واپس گھر جا رہی ہوتی ہے تو تب یہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ کاری سے نکل کر بھاگتی ہے ماہا گر اس کی ٹکر رائک سے ہو جاتی ہے جو ماسک پہنے باہر شاپ سے کچھ لینے آئے تھا مگر ماہا اسے نہیں پہچانتی اور سوری کہہ کر چلی جاتی ہے نیکن رائک اسے پہچان لیتا ہے ماہا واپس اپنے ڈارم میں آتی ہے جہاں وہ شم اور یوری کے ساتھ رہتی ہوتی ہے کیونکہ بنتینوں کی دوستی کافی گہری ہو چکی ہوتی ہے ماہا کو ایک ڈراما میں سائیڈ رول ملتا ہے جنس ڈرامے کا ہیرو رائک ہوتا ہے ماہا رائک کا نام سن کر گھبرا جاتی ہے اور اس کے سامنے آنے سے ہر حالت میں اووائیڈ کرتی ہے سینز جیہاک پر شرفت ہوتے ہیں جس نے ناک سے ریٹائیمنٹ کے بعد اب اپنا ایک ایفک کھول لیا ہے اور وہاں سے ملنے کو یادا ہے ماہا کے مینجر کو بہت سے فون آنے لگ جاتے ہیں جہاں لوگ اپنا کرزان سے واپس مانگ رہے ہوتے ہیں اور جلدی جلدی میں اس کا مینجر وہاں سے چلا جاتا ہے جس وجہ سے پیک اپ کے بعد ماہا کو پیدل گھر کے لئے نکلنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا فون بھی گاری میں رہ جگہ ہوتا ہے اس کو پیدل گھر جاتا ہوا دیکھ کر رائک اپنی گاری رکھواتا ہے اور اسے گاری میں بیٹھنے کے لئے کہتا ہے مگر ماہا انکار کر دیتی ہے کیونکہ رائک کسی لڑکی کو لفت دینا اس کی کریئر کے لئے اچھا نہیں رائک گاری سے باہر نکل کر ماہا کو ایک جاکت دیتا ہے اور خود بھی چلنا شروع کر دیتا ہے ماہا اسے منع بھی کرتی ہے تو رائک کہتا ہے کہ اس کا منع کر رہا ہے یہاں کہانی کچھ سالوں پہلے شفٹ ہوتی ہے جہاں ماہا چھپ کے رائک کی پریکٹس دیکھا کرتی تھی اور یہ رائک کے فیمس ہونے سے پہلے کی بات ہے وہ اس کے سٹیپس کوپی کیا کرتی تھی رائک اس سے اکثر گھر واپس چھوڑنے جائے کہتا تھا اور ان دونوں کی کافی دوستی ہو جاتی ہے پریزنٹ میں سگنل کے پاس پہنچ کے ماہا رائک کو واپس جانے کا کہتی ہے کیونکہ اسے آگے سے اس کا فرنڈ لینے آ رہا ہے جس پر رائک گاری میں واپس جا کے پیٹ جاتا ہے مگر کیون کو گاری سلوٹ چلانے کا کہتا ہے اتنی دیر میں ادھر یوجن آ جاتا ہے جسے ماہا کی فرنڈ نے فون کر کے بتایا تھا کہ ماہا کا نمبر نہیں لگ رہا اور یوجن کو ماہا کی شوٹنگ کے لوکیشن کا پتا تھا اس نے وہ ادھر جا رہا تھا اور ماہا اسے دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے کیونکہ اس نے تو رائک سے جھوٹ بولا تھا رائک جب ان دونوں کو پاس گھرہ دیکھتا ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے اور وہ کیون کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے یوجن بھی اب ایک آئیڈل بن چکا ہوتا ہے اور اس کے گرپ کا نام سپارکلنگ ہوتا ہے وہ شیکس جیسا مشہور تو نہیں ہوتا مگر پھر بھی فیمس ہوتا ہے ان کی ایجنسی میں بھی نو ڈیٹنگ رول ہوتا ہے اور یوجن کا آدھی رات کو باہر جانا اسی کے گرپ کا لیڈر ین دیکھ لیتا ہے اور وہ جا کے مینجر ٹائے کو شکایت لگا دیتا ہے کیونکہ اسے یوجن بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہوتا یوجن کے واپس جہاں جانے پر مینجر ٹائے اسے بہت آنتے ہیں جس پر یوجن ان سے معافی مانگتا ہے اگلے دن مینجر ٹائے کی ملاقات جی ہاک سے ہوتی ہے جو اسے اومیگا گروپ کے میمبرز کا پوچھتا ہے جس پر ٹائے انہیں بتاتا ہے کہ انہیں کسی نے کام نہیں دیا جس ان کے جی ہاک اب اپنی کمپنی کھولنے کا فیصلہ کرتا ہے اور شروعات ان تینوں سے کرنا چاہتا ہے دورم واپس آکر مہا اپنی دوستوں سے کہتی ہے کہ انہیں اب آئیڈل بننے کا خواب چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی سٹاڈیز پر فوکس کرنا چاہیے جس ان کے یوری اور شم بھی راضی ہو جاتی ہے اگلین مہا کو اس کا مینجر اپولوجی کے ساتھ یہ کارٹن بھیجتا ہے جس میں مہا کی چیزیں ہوتی ہیں سینز جی ہیک پر شفٹ ہوتے ہیں مہا اب اپنے ایڈمیشن کے لئے مختلف انہویسٹیز میں اپلائی کرتی ہے اور تب ہی اس کو ایک ایجنسی کی طرف سے کال آتی ہے مگر اس کو فروڈ سمجھتے ہوئے وہ فون کٹ کر دیتی ہے دورم واپس آکر یوری اور شم بھی اسے کال کا بتاتی ہے مگر وہ تینوں اب دوبارہ کسی سکیم میں پڑھ کر اپنی لائف کو بے بات نہیں کرنا چاہتی مہا یوجن کو فون کر دیا مگر فون مینجر ٹائو اٹھاتا ہے جو مہا کو بار بار یوجن کو تنگ کرنے پر ڈانٹا ہے وہ مہا سے کسی ایجنسی سے کال آنے کا پوچھتا ہے جس پر مہا حیران ہوتی ہے کہ وہ اس ایجنسی کا جیہا کے ہونے کے بارے میں بتاتا ہے مہا جب اس بات کل سکر اپنی فرنس سے کہتی ہے تو وہ تینوں اگلے دن جیہا کے بتائی ہوئے ایڈرس پر پہنچتی ہیں جہاں جیہاگ نے دوبارہ سے اپنا کریئر سٹارٹ کرنے کو کہتا ہے مگر وہ تینوں کچھ ٹائم مانگ کر دورم واپس آ جاتی ہیں اور جیہاگ کو اگلے دن انکار کرنے کا سوچتی ہیں جیہاگ اگلے دن ان سے کہتا ہے کہ انہیں اس ایجنسی سے منتلی انکم بھی ملے گی جو سنکر تینوں مان جاتی ہیں اور کانٹریکٹ پر سائن کر دیتی ہیں جیہاگ اب بینک سے لون لیتا ہے اور اپنے کیفے کی بیسمنٹ کو سارا رینیو گئے کے پریکٹرس روم بناتا ہے جو دیکھ کے تینوں لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں جیہاگ انہیں بتاتا ہے کہ ان کا کل انٹرویو ہے جو سنکر تینوں گھبرا جاتی ہیں مگر جیہاگ انہیں بہت موٹیویٹ کرتا ہے اگلے دن انٹرویو میں تینوں کی اینیوالی سٹوری سنکر سب ان سے بہت سمپتائز کرتے ہیں اور یوری اور شام انٹرویو میں گانا گاتی ہیں اور ماہ لاری ماں کی آکٹنگ کرتی ہے تو دیکھ کے سب اس کو پریز کرتے ہیں یہ سب رائی بھی ٹی وی پر دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھ لاری ماں آکر کہتی ہے کہ یہ بچ سورج سی لڑکی میں ریاکٹنگ کرتی ہے حالانکہ ہم دونوں بلکل دیفرنٹ ہیں جس ان کے رائی کو بہت گزا آتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اب ماہ لاری ماں کی کوپی گیٹ سے مشہور ہو جاتی ہے اور ہر جگہ اسے اب لاری ماں کی آکٹنگ کے لئے بلاتے ہیں جو ماہاں کو بلکل اچھا نہیں لگتا مگر اسے جی ہائکر اس کی فینز اسے چیئر کرتے ہیں ماہاں کو ایک بہت بڑے شو میں انوائٹ کیا جاتا ہے جو صرف لاری ماں کی سازش ہوتی ہے جس نے ماہاں کو دے بلا کر زلیل کرنا ہوتا ہے وہ ماہاں کی بہت انسلٹ کرتی ہے مگر وہ چپ چپ بیداشت کر لیتی ہے اور بعد میں لاری ماں کا گیٹ اپ کر کے وہ بائے پرفارمنس کرتی ہے اور پھر لاری ماں کے سامنے جا کر ہاتھ کرتی ہے کہ وہ اس کے ڈانس کرے مگر لاری ماں انکار کرتی ہے اور پھر وہ رائک کے آگے ہاتھ کرتی ہے تو کیون کے انکار کرنے کے باوجود ایکسپٹ کر لیتا ہے اور وہ دونوں ڈانس کرتے ہیں بلکل ویسے جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے جیسے رائک بہت انجوائی کرتا ہے وہ یہ سب سیکرٹلی بھی کوئی ریکارڈ کر لیتا ہے کیون واپسی پر شو کے ہیڈ سے مل کر رائک اور مہاں کی پرفارمنس کرنے کا کہتا ہے جو وہ مان جاتا ہے مہا پارکنگ میں رائک کو اس کی جاکٹ واپس کرنے آتی ہے جس کی بھی کوئی پچیس کھینچ لیتی ہے مہا واپس آگا بہت بریک کرتی ہے اور اپنی فرنس کو کلوس شو کے ائر ہونے پر اس کا ڈانس دیکھنے کو کہتی ہے جب اگلے دن شو لگتا ہے تو مہاں کی پرفارمنس ساری کارٹ دی گئی ہوتی ہے جو دیکھے وہ بہت اداس ہو جاتی ہے مگر جسے سیکرٹلی ان کی ویڈیوز اور پچیس لین تھیں وہ آن لائن پوسٹ کر دیتی ہے اصل میں وہ جاکٹ رائک نے مہا کو دی تھی اس سارے فانس میں مل کر شاکس کو گفت کی ہوتی ہے اور سب فانس اس پاس پہ ہائے پر ہو جاتے ہیں کہ کیسے رائک ان کا دیا ہوا گفت کسی کو بھی آگے دے سکتا ہے اور رائک اور مہا کے خلاف وقاعدہ کیمپنز جلنا شروع ہو جاتی ہے مینجر گیون بھی اس سٹویشن کو کابو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا جسے دیکھتے ہوئے رائک ایک اپوپولوجی لکھتا ہے جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ اس نے بس ایک راہ چلتی بیچاری لائکی کو ٹھنٹ سے بچنے کے لئے جاکٹ دی تھی اور اس کے بعد تمام شاکس ممبرز وہ جاکٹ پہن کر اپنے فانس کے سامنے معافی مانگتے ہیں جن سے ان کا گصہ شانت ہو جاتا ہے مگر مہا کو وہ لیٹا پر کر بہت گصہ آتا ہے کیونکہ وہ کہیں سے بھی بیچاری نہیں تھی اور اس نے تو رائک کی مدد بھی نہیں مانگی تھی جب ناک کے سی ای او پارک کوئی سب کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت گصہ ہو جاتا ہے اور رائک کو ٹانٹ آئے مگر شخص کے تمام ممبرز گلتی کے ذمہ داری خود پر لے لیتے ہیں جی ہیک اب ان تینوں کو اپنے ڈیبیو کے پیپریشن کے لے کہتا ہے اور کچھ سنواتا ہے جو انہیں پسند نہیں آتے جس پر مہا کہتی ہے کہ کیوں نہ وہ اسی سانگ پر پرفارم کرے جس پر انہوں نے تین سال پہلے کرنا تھا اور وہ سب رازی ہو جاتی ہیں وہ لوگ اس بات کا راز جی ہیک سے رکھنے کا سوچتی ہیں کہ ایک ہی دفعہ اسے سرپرائز دیں گے وہ لوگ اس سانگ کے رائٹر سیوک سے کانٹیک کرتے ہیں اور اسے اپنے پلان بتاتے ہیں وہ انہیں یہ سانگ دے دیتا ہے مگر اسے موڈیفائی کرنے کو کہتا ہے سیوک ناک ایجنسی میں ہی کام کرتا ہوتا ہے اور بینک کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے اس کے سانگ پر زیادہ لائکس نہیں آئے ہوتے اس لئے اس کا باس اسے یہ سانگ یوز کرنے کو کہہ دیتا ہے سیوک نے اپنے سٹوڈیو بلاتا ہے ریکارڈنگ کے لئے چاہاں یوری کو دیکھر بینک کو کچھ فیل ہوتا ہے اور ادھر رائکر مہاں کی دوبارہ سے ملاقات ہو جاتی ہے رائک اس کی بہت انسلٹ کرتا ہے ریکارڈنگ پر جس کے بعد وہ بہت اچھی ریکارڈنگ دیتی ہے کیا فیل میں بیٹھے تینوں اپنے پلانٹ کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں مگر جیہا کو وہاں تا دیکھ کے اٹھ کے بھاگ جاتی ہیں مگر سیوک کے سانگ اور کانٹاکٹ ادھر ہی چھوٹ جاتی ہیں جس کے بعد جیہا کے سیوک سے کانٹاکٹ کرتا ہے اور اسے ان کی سرپریس کا پتہ چلتا ہے جس سے جیہا بہت خوش ہو جاتا ہے وہ اپنی فیشن ریزائنر فین سے کہہ کر ان تینوں کے کاسٹیومز دیزائن کرواتا ہے شم یوری اور مہا اپنے گروپ کا نام ٹی پارٹی رکھتی ہیں اب ڈیبیو کا دن آ جاتا ہے جہاں یوجن کا گروپ سپارکلنگ نے بھی پرفارم کرنا ہوتا ہے اور در شاکس گروپ بھی آ جاتا ہے یوجن اور مہا کو دوبارہ ساتھ دیکھ کر رائی کو بہت چلسی فیل ہوتی ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ دونے ریلیشنشپ میں ہیں چارجز اور پروڈیوسرز تائن کو دیکھتے ہوئے وہ تمام نیو گروپ کے آڈیشن کا ٹائم کام کر دیتے ہیں سوائے سپارکلنگ اور شاکس کے کیونکہ شاکس کی اچانک انٹریز سے ان ہیں اب ان کی پرفارمنس کا ٹائم نکالنا پر کیا ہے یوجن یہ دیکھتے ہوئے جا کر رائی سے لڑتا ہے کیونکہ ایک سال پہلے جب شاکس نے اپنا آڈیشن دینا تھا تو اسی طرح فیموس گروپ کہانے کی وجہ سے ان کا آڈیشن چھوٹا ہو گیا تھا جس کے بعد شاکس نے باتا کیا تھا تاکہ وہ دوبارہ کسی آڈیشن پر نہیں جائیں گے تاکہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو یہ بات یوجن رائی کو یاد دلواتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں رائی کے بعد پہلے ہی سی او پارک کو کر چکا تھا مگر انہوں نے رائی کی بات نہیں سنی تھی اصل میں سی او پارک جیہا کو نیچہ دکھانا چاہتا تھا اور یہ بات جیہا بھی چاند چکا تھا اپنی پارٹی کی پرفارمنس کی باریاتی ہے جو وہ بہت اچھی دے رہی ہوتی ہیں کہ اچانک سے وہاں میوزک بند ہو جاتا ہے اور مہاں دوبارہ سے تین سال پہلے والی ہمیلییشن کو نابرداشت کرتے ہوئے میوزک کے بغیری سنگنگ اور ڈانسنگ شروع کر دیتی ہے جس میں یوری اور شم بھی شامل ہو جاتی ہیں لوگوں کو ان کی پرفارمنس بہت پسند آتی ہے اور اس کے بعد ان کے کافی پوزیٹیو ریویوز آتی ہیں اب ان تینوں کو بہت سے پروجیکس کے لئے کالز آنے لگ جاتی ہیں جو وہ تینوں خوشی سے کرتی ہیں سینز رائک پر شفت ہوتے ہیں جب اپنی مووی کے سینز دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں انہیں معلوم بڑھتا ہے کہ مووی کی لیڈ ہیروین کو ڈرگ کیس میں اریسٹ کر لیا گیا ہے اب مووی کی آفر لاریما کو جاتی ہے جو یہ کہہ کر انکار کرتی ہے کہ وہ کسی کا چھوڑا ہوا رول نہیں کرے گی پھر آخری آپشن مہا بچتی ہے کیونکہ مہا اس مووی میں سائیڈ رول بھی کر چکی ہے مہا کا ڈیشن بہت ہی ضبط دست جاتا ہے جس کے بعد اسے سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اب مہا ارائک مووی شوٹ کرتے ہیں جس میں ان کا کس سین بھی ہوتا ہے اور سین کے بعد سے دونوں میں ایک دوسرے کلر فیلنگز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں فلم کے ریلیز ہونے پر مہا اپنی فلم تیم کے ساتھ مختلف شہروں میں پرموشن کے لئے نکل جاتی ہے اور یوری شن اور یوجن اس کی فلم دیکھنے کے لئے چاہتے ہیں یوجن مہا کا کسنگ سین دیکھے بہت عداس ہو جاتا ہے اور واپس اپنے سٹوڈیو آ کر ڈانس کی بہت اگریسیف پریکٹس کرتا ہے جو اس کی ایجنسی کا سی او دے کر یوجن کو سپارکلنگ روپ کا لیڈر بنا دیتا ہے دوسری طرف مہا اور رائک ایک دوسرے کے خیالوں میں ڈو پہ رہتے ہیں مہا گاری میں فینس کی طرف سے دیا ہوا پارسل کھولتی ہے جس میں رائک کی پچھرز بنی ہوتی ہیں اور وہ اس پر کارٹونز بنا دیتی ہے ہوتیل روم میں جا کر اسے معلوم بڑھتا ہے کہ اس کا گفت رائک کی گفت پیک سے چینج ہو گیا ہے اور رائک کے روم میں اسے چینج کرنے کے لئے جاتی ہے ادھر ہی بیلدنگ کے نیچے وہیں رائک کی کریزی فانس ہوتی ہیں جنہوں نے پہلے بھی وہ جاکت والا تماشا کیا تھا اور کچھ فانس کو بیلدنگ میں جاتا دیکھ کے وہ بھی ان کے پیچھے جاتی ہیں اور رائک جب مہا سے گفت پیک لے کر ایک چینج کرنے والا ہوتا ہے تو شور سن کر وہ مہا کو اپنے روم میں بند کر لیتا ہے باہر رائک کیزی فانس اس کے روم کے باہر ساری رات رہنے کا فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ انہیں پہلے ہی مہا اور رائک کے اکٹھے مووی میں کام کرنا پسند نہیں تھا اس سب سچویشن سے گھبرائے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ ساری رات ادھر ہی گزارتے ہیں صبح کے چھے بچ جانے پہ مہا گھبراتی ہے کیونکہ اسے کچھ دیر میں جیہاگ لینے آنے والا ہوگا اور اتنی دیر رائک کے روم میں مینجر کیون آ جاتے ہیں جو مہا کو دیکھ کر حیران ہوئے رائک پہ غصہ کرتے ہیں رائک کیون کے کپ روم میں مہا کو اٹھا کر باہر لے کر جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ کیون کی طبیت نہیں ٹھیک اور اسے سیفلی اس کے روم تک چھوڑ کر آتا ہے اب وہ لوگ اپنی فلم کی پرموشن سے واپس آ جاتے ہیں یوری اور شم مہا کو اس کے کیسنگ سین پر بہت جیٹتے ہیں مگر مہا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی سینز ناغ ایجنسی پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں سی ایو بارٹ مینجر کیون کا رائک کے پروجیکس کی لیس پر کرا دیتا ہے جو بہت ہیکٹک ہوتے ہیں جو دیکھے رائک کو بھی بہت قصہ آتا ہے کہ اسے تو اس سب میں کوئی فری ڈائم نہیں مل رہا ہے جب وہ سکرپس روائز کر رہا ہوتا ہے تو اسے ہر سین میں مہا نظر آتی ہے اور وہ اپنی اس حالت سے بہت تنگ آ جاتا ہے اور کسی سے شیئر کرنے کا سوچتا ہے وہ اپنے نیو گروپ میمبر کیانگ سے یہ سب باتیں شیئر کرتا ہے مگر کہتا ہے کہ یہ اس کے دوست کی سٹوری ہے جس پر کیانگ کہتا ہے کہ اس کے دوست کو اس لڑکی کا فون نمبر لے کر اسے کانٹاک کرنا چاہیے کیانگ کے جانے کے بعد رائک اپنے پرانے فون سے مہا کا کانٹاک نمبر لیتا ہے اور اسے کالز کرتا ہے پہلے تو مہا انہوں نمبر سے فون نہیں اٹھاتی مگر یہ نمبر رائکہ ہونے کا معلوم پر وہ اسے بات کرتی ہے جو اسے کہتا ہے کہ وہ اس کا گفٹ پیک اسے لٹانا چاہتا ہے جس پر مہا کہتا ہے کہ وہ کوریر کروا دے اور اسے اپنا ایڈریس دیتی ہے رائکہ اب مہا سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہوتا ہے اور اس کی بیچے نہیں دیکھ کر کیا کہتا ہے کہ کیا اس کی دوست کا مسئلہ نہیں ہوا اور وہ یہ سب باتیں جوئی بھی سن لیتا ہے اور رائک سے آگر کہتا ہے کہ یہ اس کی سٹوری ہے کسی دوست کی نہیں اور رائک سے کہتا ہے کہ وہ کوئی قدم اٹھائے یہ سن کر رائک مہا کا گفٹ پیک خود جا کے واپس کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور جب وہ مہا سے ملنے جاتا ہے تو تو یوری اور شن بھی اسے دیکھ لیتی ہیں جس کے بعد وہ مہا کو اندر لے جاتی ہیں یوری مہا کا رائک سے دور رہنے کا کہتی ہے کیونکہ یہ ان کی فیچر کے لئے اچھا نہیں ہے اور اسے نیو سمکار لینے کا بھی مشورہ دیتی ہیں رائک کی اس حرکت کے بارے میں مینجر کیون کو معلوم پڑھ جاتا ہے اور وہ رائک کو کسی مووی کی شیوٹنگ کے لئے ویران علاقے میں چوڑ آتا ہے جہاں اس کا فون بھی لے لیتا ہے اور در رائک بہت مشکل سے اپنا گزارہ کرتا ہے سینز اب واپس مہا پر شفٹ ہوتے ہیں جو نیو سمکار لے لیتی ہے اور اسے اب چوڑ آر کینگ کے ساتھ مووی کی آفر ہوتی ہے جو وہ مان جاتی ہے وہیں دوسری طرف یوری سے اپنے سنگنگ اور اچھی کر رہی ہوتی ہے اور وہاں بینگ بھی اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے یہاں ہم اب یونجو کی واپس انٹری دیکھتے ہیں جس شخص جی ایک سے اس کے کیفے میں ملنے آئے تھا وہ اور کوئی نہیں یونجو تھا یونجو فٹوگرافی کرتے ہوئے کبھل کو ساتھ بیٹھا دیکھ کے اپنا اور اینی کا ساتھ بتایا ہوا وقت یاد کرتا ہے رائک اب شوٹنگ حدب کر کے واپس آتا ہے تو اسے چوئر کینگ سے مہا گا ان کے ساتھ مووی شوٹ کرنے کا معلوم پڑتا ہے جس ان کے رائک جلس ہو جاتا ہے اسے میں نیچے چاہ رہا ہوتا ہے مگر اگر مہا کو دیکھ کے اس کا سارا سٹھنڈ آو جاتا ہے اور جب وہ مہا سے بات کرنے لگتا ہے تو اسے اگنور کر کے چلی جاتی ہے وہ رات کو مہا سے ملنے اس کی شوٹنگ لوکیشن پر آتا ہے جہاں یوجن بھی آیا ہوتا ہے جسے شن نے مہا کو پک کر کلانے کو کہا تھا رائک وہاں جا کر مہا کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے جس پر پہلے تو وہ انکار کر دیتی ہے مگر رائک کا کو سکرنے پر مان کر وہ یوجن کو گھر واپس بھیج دیتی ہے اور رائک کے ساتھ واپس جاتی ہے رائک بہت خوش ہوتا ہے اور وہ مہا سے اس کا نیا نمبر مانگتا ہے کیونکہ اسے معلوم پڑ گیا تھا کہ مہا نے اپنا نمبر بدل لیا ہے مگر مہا انگار کر دیتی ہے کیونکہ اس نے یوری اور شن کو پرامس گیا تھا اب ایک مووی یوجن اور رائک کو آفر ہوتی ہے جن میں ان کی فائٹنگ سینز ہیں اور وہ دونوں اصل میں ایک دوسرے کو بہت مارتے ہیں کیونکہ انہیں مہا کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے مہا شن اور یوری بھی مووی کی شوٹنگ دیکھنے آتے ہیں جہاں گاری ڈرائب کہتے ہوئے رائک کی نظر مہا پر پڑتی ہے اور ڈسٹریکٹ ہونے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس سے اسے بہت چوٹے آتی ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اسے کے ساتھ یہ پارٹ یہیں انڈ ہو جاتا ہے ملتے ہیں نیکس پارٹ میں تھانکیو فور واشنگ